نمسکر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پسو کا علاج کیا کرنا ہے اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا جو پسو کے موں میں چھاڑے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو ایک روٹی لینی ہے اس کے اوپر دشوری گی ڈالنا ہے دشی بھی لے سکتے ہیں گی وہ ڈال کے اس کے اوپر ایک چمچ الڈی کا ڈالنا ہے اور وہ روٹی پسو کو کھلانی ہے الڈی ہوگی جو اس کے موں کے گاؤں بھرے گی اندر بھی انفیکشن کو دور کرنے میں مدد کرے گی نیچرل انٹیوائٹک کے طرح کام کرتی ہے ہلتی دوستو اور جو چکنا ہوتا ہے پسو کے موں میں وہ چکنا ایک پرت بنا دے گا جس سے اس کے چھاڑوں کا درد کم ہو جائے گا اس کے علاوہ پسو کو زیادہ سکھا چھاڑا جیسے توری ہوتی ہے وہ نہیں کھلانی ہے تھوڑی بہت آپ دے سکتے ہیں اس کو بھی پانی میں بھگوکے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے یاد رکھیں دوستو اور ہرہ چارہ زیادہ ملا کے دینا ہے اور جب جو یہ پیر کے اندر چھاڑے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو کریم کوئی بھی ساف کر کے گاہو کو اور کریم لگانی ہے جیسے ہیمیکس کریم آتی ہے جیسے ایلمیزول آتی ہے لوشن آتی ہے یہ گاہو کی کوئی بھی اچھی سی دوا آپ کو ان کے پیروں میں لگانی ہے اور جیسے زیادہ سریر جکڑ جاتا ہے اس کے لئے آپ کو پینکلر، ٹیبلیٹ وغیرہ بھی دینی ہے اور اگر تیمپریچر زیادہ ہو سٹارٹنگ میں آتا ہے ایک سوچھے تیمپریچر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو انٹیوائیٹک بھی دینی چاہیے دوستو ایک کورس کروانا پڑے گا تاکہ کوئی بھی بیکٹریل ڈیزیج جیسے گلگوٹو کہ اس میں ڈککت نہ ہو جائے اگر گلگوٹو آ جاتی ہے تو پسو کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پسو کو اچھا کھوراک دینی ہے اور اس کو بڑی اڈائٹ دینی ہے اس کی سیوہ کرنی ہے اگر یہ بیماری آ جائے تو اسی سے اس کی رکشہ جلدی ہوگی ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار ملتے ہیں گلی ویڈیو میں دھنیوال